آپ نے جیسے کہا کہ الیکشن تو بہرحال ہونے چاہیے تو آپ کس الیکشن کی بات کریں جیسے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں کون سا الیکشن ہے پاکستان کا جس کو پاکستان کی سیاسی جباتوں نے اس کے نتائج کو تسلیم کیا ہو میڈیا نے اس کے نتائج کو تسلیم کیا ہو جس کو باقیدہ صاف شفاف الیکشن سمجھا گیا ہو جس کو سیلیکشن نہ کہا گیا ہو ہمیشہ الیکشن تو ایک افرات افری کا باعث بنا ہے الیکشن تو ایک کیاوس کا باعث بنا ہے تو ابھی اس قسم کا الیکشن جیسا پاکستان میں ہوتا ہے جس کو سیلیکشن کہتے ہیں یہ اگر ہونے جا رہا ہے تو پھر بتائیں نا آپ سے جا رہے ہیں اب آپ بھی چھیڑ خانی پر اترے ہوئے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی کچھ چھیڑ خانی کروں جب میں بار بار ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دوزار اٹھارہ میں جو ہوا وہ دوزار چوبیس میں نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دوزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے وہ ایک سیلیکشن تھا تو اسی طرح دوزار چوبیس میں بھی ایک سیلیکشن ہی ہوگی لیکن یہ جو دوزار چوبیس کی سیلیکشن ہے یہ دوزار اٹھارہ کی سیلیکشن سے بہت بری ہوگی یعنی کہ پچھلے بھی ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے